سبسکرائب کر کے بین آئیکن پہ ضرور کلک کریں جزاک اللہ لوگ جائیں گے صحیح ہے نا بہت سے لوگ جائیں گے جنت میں انشاءاللہ تو قرآن کہتا ہے فُلَّتُم مِنَ الْأَوَّلِينَ وَفُلَّتُم مِنَ الْآخِرِينَ بہت سے لوگ پچھلے لوگوں میں سے صحابہ تابین میں سے ہوں گے اور بہت سے آخرین میں سے بھی ہوں گے تو بہت سے لوگ جنت میں جائیں گے انشاءاللہ ابھی اچھے لوگ مارکیٹ میں شارٹ تو ہوئے ختم نہیں ہوئے صحیح ہے نا تو جو یوٹیوب پہ جس قسم کے فرقہ وارانہ کلپ آ رہے ہیں اس سے تو لگتا ہے چار آدمی کے سوا سب مشرک ہیں سب کافر ہیں سب گمراہ ہیں سب ہی ایسے ہی ہیں تو قرآن سے پتہ چلتا ہے کہ ہاں جو سابقین ہیں نا جو آلہ دھرنتوں میں وہ قرآن کہہ رہا ہے فُلَّتُم مِنَ الْأَوَّلِينَ بہت سے پچھلوں میں صحابہ تابین میں تو بہت ہوں گے لیکن آخری زمانے میں آنے والے لوگ ان میں بہت تھوڑے ہوں گے جو سابقین میں بہت آگے پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں وہ شارٹ ہوں گے شارٹ تو وہ بھی ہیں لیکن وہ بہت زیادہ شارٹ ہوں گے اگر کوئی عشاء پڑھ کے بڑے بغیر سو جائے پھر آدھی رات کو آنکھ کھلے تو عشاء کے بعد بغیر دوبارہ سوئے تحجد پڑھ سکتے ہیں عشاء پڑھے بغیر سونا مکروہ ہے بری بات ہے اور آدھی رات تک عشاء کو مواخر کرنا آدھی رات کے بعد یہ بھی مکروہ ہے اس لئے عشاء آدھی رات سے بہرحال بلکہ ایک تہائی رات تک عشاء لازمی پڑھ لیا کریں اور تحجد عشاء کے بعد ہی ہوتی ہے عشاء سے پہلے نہیں ہوتی تحجد کے لیے سونا ضروری نہیں ہے سوئے بغیر بھی ہو سکتی ہے مگر سننا طریقہ یہ ہے کہ پہلے نین کی جائے پھر تحجد پڑھی جائے سمجھنے کے نہیں سننا طریقہ ہے بغیر سوئے تحجد ہو تو جائے گی مگر وہ ثواب نہیں ملے گا جو سونے کے بعد اٹھنے پر ہے میزان بینک میں نوکری کے سلسلے میں عرض فرما دیں جائز ہے یا نہ جائز ہے گھر والوں اور دو صاحب آپ کو کس طرح مطمئن کیے جائے اسلامی بینکن کی طرح بھئی جائز ہے مطمئن کرنے کے لیے ایک سال کا پورا کورس کریں جو ہم نے پورا میزان بینک میں ریسرچ کیے تحقیق کیے اگر ممکن ہو تو آپ اپنے واسطے میری جوب کروا دیں بھائی میں اس قسم کے تعلقات نہیں رکھتا مجھے بڑے بڑے لوگ ہیں جو اپنا کارٹ دیتے ہیں میں یہ ہوں میں آرمی میں فلاں ہوں میں جج ہوں میں یوں ہوں میں کارٹ رکھتا ہوں جیب میں ان کے عزت کے لیے پھر گھر میں ایک ڈس بن میں اس میں لاکے سمجھواری بات البتہ جن لوگوں کا ایڈوکیشن سے تعلق ہے ان کے میں نمبر اس لئے سیف کر لیتا ہوں کہ پھر مجھے ان سے بعض چیزوں میں ریسرچ میں سمجھ میں آرہی ہے بات ورنہ مجھے جتنے بھی آفیسر ٹائپ کے لوگ ہیں میرا ان سے کوئی لین دین نہیں نہ میں ان سے کوئی کام نکلواتا ہوں کیونکہ مجھے لوگ بہت کہتے ہیں اب تو یہاں تک وہ ایک آرمی ایک آفیسر آئے وہ نکال دیا تھا جوب سے آرمی سے تو وہ مجھے کہہ رہے ہیں کہ آپ کے آرمی میں تعلقات ہیں آپ مجھے دوبارہ میں نے کہا اتنے تعلقات لوگ دیکھتے ہیں کسی بریگیڈی کے ساتھ بیٹھے ہوئے کھانا کھارے ہو سمجھتے ہیں ان کے آپ اس میں بہت اچھے دیرینہ تعلقات ہیں ایسا نہیں ہے زمانہ ڈھل رہا ہے مغربی تحضیب میں لیکن تیرا ہر لنگ میں ڈھلنا اینا ہی تیری خاتر ہو